اسلام علیکم 5 کلاس کیسے ہیں بچو آپ لوگ سب جنرل سائنس کی بک کو اپن کریں آج کا جو ہمارا یونٹ ہے یونٹ نمبر 5 forces and machines یعنی کہ قوتیں اور مشینیں آج ہم اس کا کرتے ہیں question 5.6 suggest some method to reduce the friction یعنی کہ ہم نے کچھ رگڑ کو کم کرنے کے چند طریقے بیان کرنے ہیں اس کا answer دیکھ لیتے ہیں اس کا answer جو ہے وہ آپ کی بک کے page number 60 پہ ہے methods to reduce friction یعنی کہ رگڑ کو کم کرنے کے طریقے friction can be reduced by following methods یعنی کہ friction کو ہم reduce کر سکتے ہیں by following methods کچھ طریقوں سے ہم friction کو کم کر سکتے ہیں number 1 جو اس کا ہے number 1 ہے polishing of the surfaces یعنی کہ سطحوں کو polish کرنے سے polishing of the surfaces of the object reduces the friction یعنی کہ چیزوں کی سطح کو polish کرنے سے ہم رگڑ کو کم کر سکتے ہیں using lubricants lubricants کہتے ہیں tail یا grease کے استعمال کو use of the lubricant between the moving part of the machines can reduce the friction اگر ہم کیا ہے مشینوں کے متحرک پرزے ہوں گے ان کے درمیان جیسے کہ مشینوں کے درمیان کے جو پرزے غیر ہوں گے ان کو ہم تیل یا grease کا استعمال کریں تو اس سے بھی رگڑ کم ہو سکتے ہیں number 3 پوائنٹ ہے using rulers or wheels یعنی کہ ہم کیا rulers یا wheels کہتے ہیں پئیوں کا استعمال friction in ruling and object over another is much less as compared to sliding ٹھیک ہے یعنی کسی شائع کو فرش پر گھسیتنے کے بجائے یعنی کہ اوی بھی چیز ہو اس کو فرش پر گھسیتنے کے بجائے پئیوں کی مدد سے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے جائے تو وہ آسانی سے چل جائیں گے therefore the ruling or the wheel are used to pull our cart اور a TV trolley on the floor جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم اگر ہم نے کوئی بھی اگر جائے سے بتا ہے اگر ہم کسی شائع کو فرش پر گھسیتنے کے بجائے پئیوں کی مدد استعمال کریں گے تو وہ ایک دوسری جگہ لے جانے بھی آسانی ہو جائے گے اور اس طرح ہماری جو فرکشن ہے وہ بھی کم ہو گئے گی اسی طرح سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ریڈی پر TV trolley کو یا فرش پر کھیجنے کے لئے رولرز یا پئیوں کا استعمال کریں تو ہمارا کیا ہوگا ہماری جو وہ رگڑ ہوگی وہ کم لگے گی کم کر دے گی the reduce of the friction and work and make up of work easier اور ہماری رگڑ کو کم کریں گے اور ہمارے کام کو کیا بنا دے گی آسان بنا دے گی دیکھیں جیسے یہ اگر ہم ٹی وی ٹرولی یا ریڈی پر ٹی وی ٹرولی اگر آپ کو رکھیں تو اس سے ہماری کم قوت لگے گی گھنچنے پر اور رولر یا پئیوں پر استعمال کیا جائے گا تو اس سے ہماری کیا ہوگی ڈگٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور کام بھی آسان ہو جائے گا اب یہ ہمارے پاس یہ ہے بال بیرنگ use بال بیرنگ بال بیرنگ اس طرح ہوتا ہے بال بیرنگ وہ کہہ رہا ہے بال بیرنگ changing sliding friction into the rolling friction ٹھیک ہے بال یعنی کہ جو گولی والے بیرنگ ہوتے ہیں یعنی گھسریٹنے والی جو رگڑ ہے وہ گھومنے والی مضامت کے گھومنے والی مضامت کے بدلے میں کیا ہے کم دیتی ہے یعنی کہ گھومنے والی جو رگڑ میں بدل جاتی ہے اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ گھومنے والی ہے یہ ہے ویل اور یہ بال بیرنگ ہے ٹھیک ہے بال بیرنگ یہ اکسا طرح سے یہ بال بیرنگ جو ہوتے ہیں یہ چیزوں کو گھسریٹنے میں آسانی سے جو ہماری جو فرکشن ہے اس کو بھی کام کرتی ہے they are usually placed around an axle ٹھیک ہے اور یہ عام طور پر ایک دھرے کے گرد یعنی کہ دھرے دھرے کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے so the rotation of the wheel becomes easier تو اس طرح سے کیا ہوگی اس کے گرد پہیئے کا گھومنے جو ہوگا وہ آسان ہو جائے گا دھرے کے یہاں تک جو ہے آپ نے کوشتر نمبر اس کا 5 پوائنٹ یہ جو ہے ہمارا پارٹ جو ہے اس کا آپ نے 5.5 پر یہاں سے لے کے آپ کا یہاں تک جو ہے آپ نے کرنے ہیں اوکے یہاں تک موسیقی